صورت اللیل مکی صورت ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے اس میں 21 آیات ہیں ایک رکو ہے اس میں 71 کلمات ہیں 310 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا واللیل اذا یغشا اور رات کی قسم جب چھائے رات کی قسم جب جہاں پر چھا جائے اپنی تاریکی اور اندھیری کے ساتھ کہ وہ ایسا وقت ہے جس میں مخلوق سکون سے ہوتی ہے مخلوق کے سکون کا وقت ہے ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے حرکت اور استراب سے ساکن ہوتا ہے اور اللہ کے مقبول بندے سد کے نیاز سے مشغول مناجات ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں ونہار اذا تجلہ اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کریں کہ وہ وقت ہے سوتوں کے بیدار ہونے کا اور جانداروں کے حرکت کرنے کا اور روزی کی تلاش میں مشغول ہونے کا یہ وقت ہے وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَى اور اس رب کی قسم جس نے نر اور مادہ بنائے ایک ہی پانی سے بنائے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى پیشک تمہاری کوشش مختلف ہے یعنی تمہارے عامال الگ الگ ہیں کوئی جنت کیلئے کوشش کرتا ہے اور کوئی وہ عامال کرتا ہے جو عامال اسے جہنم لے جاتے ہیں کوئی تعاد بجا لاکر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے جنت کیلئے عمل کرتا ہے جس کی کوشش یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور کوئی اس کوشش میں لگا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں دنیا حاصل کرلوں اور دنیا دار لوگوں کی یہاں میرا مقام مرتبہ ہو جائے یعنی کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لئے کوشش کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَوْا وَتَّقَوْا تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی یعنی جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا اور ممنوعات اور محرمات سے بچا پرہیزگاری اختیار کی ہر وہ چیز جو حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے اس سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور سب سے اچھی کو سچ مانا یعنی ملتِ اسلام کو دینِ اسلام کو سچا اس نے تسلیم کیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے یعنی جنت کے لئے اسے آسانی مہیا کریں گے اور اسے ایسی خسلت کی توفیق دیں گے ایسے عامال کی توفیق دیں گے جو اس کے لئے آسانی کا سبب اور راحت کا سبب ہوں گے اور وہ ایسے عمل کرے گا جس سے اس کا رب راضی ہو جائے گا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا بخل کیا یعنی مال اچھے کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے وَاسْتَغْنَا اور بے پروا بنا سواب سے بے پروا ہو گیا آخرت کی نعمت کی اس نے پروا نہ کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا یعنی اسلام کی ملت کو اس نے جھٹلا دیا دین اسلام کو جھٹلا دیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے یعنی ایسی خصلت دیں گے جو اس کے لئے دشواری اور شدت کا سبب ہوگی اور وہ خصلت اسے جہنم میں پہنچائے گی وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اور امیہ بن خلف کافر کے بارے میں نازل ہوئیں جن میں سے ایک صدیق اکبر اتقاں ہیں سب سے زیادہ متقی پرحزگار ہیں اور دوسرا امیہ ہے اشقہ ہے جو سب سے زیادہ بدبخت ہے امیہ بن خلف حضرت ابو بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو جو اس کی ملک میں تھے اس کے غلام تھے دین سے مرحرف کرنے کے لئے دین سے دور کرنے کے لئے یہ بدبخت حضرت ابو بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم و سختیاں کرتا تھا ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا کہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو غرم زمین پر ڈال کر تکتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں اور اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا اے بدنصیب اے خدا پرست پر جو اللہ کو ماننے والا ہے اس پر یہ سختیاں اس نے کہا آپ کو اس کی تکلیف ناغوار ہو تو خرید لیجئے آپ نے گران قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو اس نے بہت مہنگا بیچا لیکن حضرت صدیق اکبر نے پروانہ کی اور بہت مہنگا خرید کر ان کو آزاد کیا اس پر یہ صورت نازل ہوئی اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں ایک تو کوشش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے جو اللہ تعالی کی رضا کے طالب ہیں اللہ کی رضا کیلئے کوشش کر رہے ہیں اور ایک کوشش امیع بن خلف کی ہے جو حق کی دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے اور جہنم میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے یعنی فرمایا اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا یعنی جب مر کر قبر میں جائے گا تو اسے اس کا مال کام نہ آئے گا اسی طرح جب جہنم میں وہ گرے گا تو اسے اس کا مال نہ بچا سکے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے یعنی حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بے شک آخرت و دنیا دونوں کے ہمیں مالک ہیں فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَغْوَىٰ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَوْا نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت یعنی لزوم اور دوام کے طریق پر صرف کافر ہی جہنم میں جائے گا یوں تو بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے لیکن کچھ عرصے جہنم میں رہ کر پھر وہ نکل کر جنت میں چلے جائیں گے لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَوْا نہ جائے گا اس میں بطریقِ لزوم و دوام مگر بڑا بدبخت یعنی کافر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ایمان سے مو پھیرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَوْا اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پریزگار ہے یہاں حضرت صدی کے اکبر مراد ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ صدی کے اکبر کا ہے تمام صحابہ میں بھی سب سے بلند و بالا صدی کے اکبر کا درجہ ہے چونکہ درجہ کا مقام جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے اور یہاں قرآن مجید فوقان حمید نے صدی کے اکبر کو سب سے بڑا پریزگار کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے ہاں معزز تم میں زیادہ وہ ہے جو زیادہ پریزگار ہے تو آلہ حضرت امام احل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فتاوہ رضویہ شریف میں اس بات پر پوری تفصیل سے بحث کرنے کے بعد دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر الاتقا سے مراد صدی کے اکبر ہیں اور چونکہ صدی کے اکبر کو اتقا کہا گیا سب سے بڑا پریزگار لہٰذا تمام صحابہ میں سب سے افضل صدی کے اکبر ہیں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل صدی کے اکبر ہیں پہلے تو نبیوں کا مقام ہے نبیوں کے بعد صدی کے اکبر کا درجہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترہ ہو یعنی اللہ کے نزدیک سترہ ہو جائے پاک ہو جائے اس کا مال خرج کرنا ریاکاری دکھلاوے نمود و نمائش سے پاک ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے جب حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گرہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا یعنی بہت مہنگا خریدا تو کافروں کو حیرت ہوئی انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا وہ تو بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں اور لوگ کاروبار میں صدیق اکبر سے مشورہ کرتے ہیں تو یہ کاروبار میں دھوکہ تو نہیں کھا سکتے پھر انہوں نے اتنا مہنگا کیوں خریدا شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گرہ قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے اِلَّبْتِغَوْا وَجْحِ رَبِّهِ الْعَعْلَى صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے وَلَسَوْفَيْرْضَوْا اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا یعنی اس نعمت اور کرم سے راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا صورت اللیل کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سور مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے